ایندر پدیش کی نوجوان اور روشن خیال سفارتکاروں میں سے ایک فہد احمد خان سوری کو جدہ میں ہندوستان کا کونسل جنرل مقرر کیا گیا ہے فہد احمد خان 2014 بیچ کے آئی ایف ایس آفیسر ہے اور اس وقت ایندر پدیش کی نوجوان اور روشن خیال سفارتکاروں میں سے ایک فہد احمد خان سوری کو جدہ میں ہندوستان کا کونسل جنرل مقرر کیا گیا ہے فہد احمد خان 2014 بیچ کے آئی ایف ایس آفیسر ہے اور اس وقت نئی دہلی میں وزارت تجارت میں خدمات انجام دے رہے ہیں جہاں وہ مشرقی وستہ اور شمالی افریقی ممالک زیادہ تر عرب ممالک کے ساتھ ہندوستان کی تجارتی معاملات کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں لندن میں بزنس منیجمنٹ اور انجینئرنگ کے گراجویٹ فہد احمد خان اندر پدیش کے کرنول کے رہنے والے ہیں اور ان کا تعلق معروف کاروباری خاندان سے ہے ان کے والد مرہوم جمیل احمد خان شہر کے معروف تاجر کے طور پر جانے جاتے تھے نے کونسل جنرل خلیجی خطے میں تاریخی وطن کے معاون کے طور پر جانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے قویت میں کام کیا تھا جہاں انہوں نے کمیونٹی کے دل چیت لئے تھے وہ کرونا بہران کے دوران تاریخینی وطن کی واپسی پر برچڑ کر حصہ لے رہے تھے ذرائع کے مطابق موجودہ کانسل جنرل محمد شاہد آلم کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے اور ان کا تبادلے کر کے لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن میں تائنات کیا جا رہا ہے مدت سٹھی چرنبھرس کی خاص پیشکش جہاں گی بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوائر گیارڈ نخد یا آسان اخصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹکو فارما جونسن این جونسن پی این جی ایلوی پرساد آئے انسٹیٹیوٹ کے قریب شمشاباد ائرپورٹ سے کچھ ہی دوری پھر گیٹڈ کمیونٹی سپورٹ ریلیسٹریشن کیر ٹائٹل ایلیکٹرسٹی ٹرانسپورٹ اور مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ تو جل سے جل ہم سے گرابت ادھا کریں ویڈ سٹھی ترلپرز پرائیوٹ لیمیٹیڈ بیہائیڈ جوائز فنکشن ہال وی آئی پی کالنی چندرائن کٹا ہیدراباد